اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج ہم آپ کو بہت خوبصورت اور ایک اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اورنگ چکن 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 بہت اچھی بہت تیسٹی ہوتی ہے یہ ہمارا میرینیشن کا سمان ہے پہلے میں اس کو دکھا دے رہے ہیں یہ 300 گرام ہمارے پاس چکن بریسٹ ہے اس کے دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں آپ اس کو تھائی میں بنایا ہے بہت تیسٹی بنتا ہے مرے پاس بریسٹ تھا تو اس میں ہی بنا لیں بریسٹ تھائی جو بھی ہو اس میں بنا لیں ٹھیک ہے لیکن بریسٹ تھائی میں بہت زیادہ تیسٹ آتا ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس 1 cup کے قریب میدہ ہے اور یہ ہمارے پاس 1 cup کے قریب کون فلور ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں کون فلور ایٹ کر دی ایک ایگ ہے بہت اچھی ریسپی ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہے بہت تیسٹی بھی ہوتی ہے اور سب کچھ بہت اچھی ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو خسلی مرینیشن ہے آگے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اورنگ چکن کیسے کیا ہے شیئر کریں گے یہ ہمارے پاس سوڈا ہے ٹھیک ہے ہاپ ٹی سپون سے بھی کم ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم اس کو بریسٹ میں بنا رہے ہیں اس لئے ہم اس میں سوڈا ایٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو تھائی میں بنائیں تو سوڈا ایٹ کرنے کی کو ضرورت نہیں تھائی میں بہت اچھا تیز تھا ہے جوسی سا اس میں بہت اچھا آئے گا بس ٹھیک ہے جو ہمارے پاس سے اس سے ہی بنائے لے رہے ہیں سالٹ ہم اپنے ٹیسٹ کے کوڈی یہاں پہ ہم بہت ایڈ ہاف سپون لے رہے ہیں جو ہمارے پاس سے ٹھیک ہے اب یہ بات میں میں اس کو چیک کر لیں یا آپ بھی چیک کر لیے گا ٹھیک ہے یہ اورنگ چکن ہر ریسٹورنٹ میں زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے سانی سے بڑے بڑے فائیسٹار ہوتل میں بہت ہی مہنگا ہوتا ہے بہت مہنگا ملتا ہے یہ اور یہ آپ بہت کم پیسوں میں اپنے گھر میں اپنے ہاں سے بنا کے کھلائیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس سے کم پیسوں میں وہ چیز گھر میں من جائے گی سب لوگ کھا لیں گے ہر ایک تو نہیں افورڈ کر سکتا ہے نا کہ فائیسٹار ہوتل میں جا کے کھائیں تو فائیسٹار ہوتل اپنے گھر سے بھی کم نہیں ہے ہمارا گھر بھی فائیسٹار ہوتل ہی ہے سب کے گھر فائیسٹار ہوتل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ گھر میں بنایا ہے بہترین سی دسترخان سجائیں کینڈلز لگائیں اور فائیسٹار ہوتل کا دسترخان بنایا ہے اور اپنے گھر والوں کو خوبصورت سا یہ اورنگ چکن کھلائیں ٹھیک ہے اس کی آپ یہ چکن اگر گھر میں کٹ کر رہے ہیں تو بائیٹ سائز اس کو کٹ لیں گے اگر بہار سے کروار ہیں تو اتنی چھوٹے کرا لیں گے تو اچھا لگتا ہے نا کھانے میں بائیٹ سائز ہو جائے گا ایک ایک بائیٹ میں آلام سے کھائیں فود کھائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں پڑوسیوں کو کھلائیں سب کو کھلائیں بہت اچھا بنتا ہے اور ویسے یہ بہت اگین ہم کہہ رہے ہیں آپ سے یہ ہر ریسٹورینٹ میں ہر ہوتل میں ایویلیبل نہیں ہوتا ہے اورنگ چکن یہ ایک چائنیز ڈیش ہے اور بڑے بڑے فائیو سٹار ہوتل میں ہی ملتا ہے اور کافی مہنگا ملتا ہے یہ ٹھیک ہے تو آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر ہو رہی ہے اپنے گھر میں بنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اچھے سے کرتے ہیں ٹھوڑی زور لگاتے ہیں اور تب تک ہم اس میں تھوڑا آئل ڈال دیتے ہیں ون سے لے کے ٹو اسپون تک آئر اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اچھا سا خوبصوری سا سمودھ سا بیٹر بنا لیں اس کو یہ دیکھیں کتنا ہے کہ سمودھ سا اس کا پیسٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کو اس ٹائپ سے بنا لیں یہ دیکھیں کہ اچھ چیز کی کنسسٹی ہے بہت اگین اگین اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں یہ چھکن ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور چائنیز ڈش ہے چائنیز ڈش ہے میں اچھی بھی لگتے ہیں تھوڑی زیادہ تر لوگوں کو اچھی لگتے ہیں بس یہ چائنہ نے کام کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے بچارے چائنہ والوں سے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن خیر یہ دیکھیں ہم اسی میں کوئی اٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے گھر میں بنائیں کم پیسوں میں اپنے دستر خان پائف اسٹار ہوتل جیسے بنائیں ٹھیک ہے اور کم پیسوں میں بہت زیادہ چیز بن جاتی ہے سب ہی لوگ کماشناللہ سے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو صرف میرینیشن کا ہے اور بھی سامان چیزیں لگیں گے وہ بھی ہم آپ کو بات میں دکھاتے ہیں کم dettoじوں میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو 1h کے لئے Muh signatures کے لئے رک دیں ٹھیک ہے ایسے کر کے آرام سا آپ اس کو فریج میں رکھ دیں ایک گھنٹے ص royalty� کے لئے گھنڈے دو گھنٹے ٹھیک ہے اور اگر آپ آپ کے پاس wartaine ٹائم ہے تو آپ اس کو full night کے لئے رکھ دیں ٹھیک ہے پورا رات سے رکھ دیں ارام سے رات میں لگا کے فریج میں اور شبے بنائے تو بہت اچھا اس کا تیز رات ہے ٹھیک ہے اور نئی ٹائم ہے تو آپ ورن آورز کے لئے آرام سے لگائیں اور بنائیں ورن آورز good ہے اور اگر فل نائٹ کے لئے رکھیں تو very good ہے تو very good علاقام زیادہ اچھا ہوگا تو ایک دن پہلے آرام سے یہ ساری چیزیں کر کے بنا کے آرام سے رکھ دیں فریج میں اور دوسرے دن اپنا آرام سے اپنا دستر خان سے جائیں اور ان چکن سے ٹھیک ہے اس کو ہم پوری رات کے لئے رکھیں گے ٹھیک ہے ہم پوری رات کے لئے مرینیشن کر کے اور پھر اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم نے مرینیشن کر کے اس کو رکھ دیا تھا اور نائٹ کے لئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور یہ ہمارا سامان ہے جو جس سے یہ ہمارا اورنج چکن خوبصورت سا بنے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہاف کپ سے کم ہمارے پاس براؤن شگر ہے اگر آپ کے پاس براؤن شگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ٹھوڑا گول ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے نہیں ہے تو وائٹ شگر ہی ڈال دیجئے گا لیکن گول تو میرے خیال سے سبی کے گھر میں مل جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو ہاف کپ اگر براؤن شگر ہے تو ہاف کپ سے تھوڑی سی کم ہے میرے پاس براؤن شگر اور یہ چار سپون ہمارے پاس وائٹ شگر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پندرہ سے بیس ہیں یہ رسن ہیں ان کو ہم نے کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ادرک ہے ہمارے پاس تھوڑی سی اس کو بھی ہم نے کوٹ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس کرش رچ وہ ہے لال مرچے ٹھیک ہے یہ کھڑی تھوڑی سوکھی ہیں 3-4 ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے کس حساب سے جانا ہے کون فلور ہے یہ ہمارے پاس ایک اورنج کا جوس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے پاس ٹیٹر پیک جو اورنج کا آتا ہے وہ بھی ایک چھوٹا والا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سویا سواس ہے یہ ٹو اسپون جائیں گے وینیگر بھی ہمارے پاس ہے یہ پور اسپون جائے گا اور یہ سسم آئل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے من ڈال لیں ٹھیک ہے یہ ایک سپون کے قریب جائے گا چلے ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں دیکھ یہ آئل ہمارا ہے گرم ہو رہا ہے بہت اچھے سے ہیٹ بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس پر فرائی کر لیتے ہیں ایک ون ون کر کے ڈال کے بہت اچھا چکن ہوتا ہے یہ خٹا میتھا سا خصورت سا ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہیں کچھ بھی میں وزار سے نہیں لینا ہے ٹھیک ہے چکن مگائیں بنائیں کھائیں کھلائیں ٹھیک ہے کلیم ہم اپنی ہائی کر دیتے ہیں اور اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے خوبصورت خوبصورت سے چکن دیکھیں فرائی ہو گئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے اس کو بھی تھوڑا دیکھیں اس کو آپ رائیس کے ساتھ کھا سکتے ہیں فلین نودلس کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں کسی چیز کے بھی ساتھ کھائیں سب کو بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے کٹا میتھا سا جوسی سا ٹھیک ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے گرم ہونے دیتے ہیں پھر ہم اپنا خوبصورت خوبصورت سے چکن بناتے ہیں بہت اچھا بہتی ٹیسٹی بہتی یمی بہتی خوبصورت ساری خوبیاں اس چکن میں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم سپون کے قریب یہ رڈ چھلی فلیکس ڈالیں گے یہ ہمارے کٹے بے لسن ان کو ڈال دیتے ہیں دیکھیں یہ کتی خوبصورت خطرنا خطرنا سے خوشفوں ہیں آنے لگی سے لسن اور مرچے کی ٹھیک ہے اب ہم اپنی اید رکھ ڈال دیتے ہیں ایک سے دو منٹ تک تھوڑا سا ان کو ہم چوٹے کریں گے یہ دیکھیں یہ اب ہمارا ماری شگر جو براون شگر آپ کے پاس براون شگر نہیں ہے تو آپ گول تھوڑا سا ڈال دیں لیکن نہیں ہے تو ڈال دیں کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو ہم ایک دو منٹ ٹھولا سا مکس کریں گے بسورت بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا 1 ڈھرڈ کپ وینگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو دیرے دیرے اس میں مکس کرتے ہیں ایک منٹ اس اسٹیج پہ اگر آپ کو مرچے ڈالنی ہیں اوپشنل ہے اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اس کے ہم ڈال لیں اگر آپ کو نہیں ڈالنا یہ دو ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہ دیرہ دیرہ دیرہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اس میں تو خوبصورت بنا دیتے ہیں چینیز ڈش کو اورنج چکن چکن بھی اورنج ٹھیک ہے ہم اس کو اس ساپ سے اگر ہمیں تھوڑا کم لگے گا ہم اور بھی لا دیں گے نہیں تو اسی کو تھوڑا سا 2 مینٹ دیکھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں تو اور بھی لا دیں گے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ اپنا اورنج جوس مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اورنج چکن ہے تو اورنج جوس بھی مکس ہوگا ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اورنج دیکھ لیں گے اگر آپ کی اورنج میٹھے ہیں تو اس میں ٹیٹر پیک تھوڑا سا 2-3-4 چمچ میرے تو اورنج کھٹے ہی تھے تو ہمیں اس میں کچھ نہیں ایٹ کیا ہے اگر آپ کی اورنج تھوڑے میٹھے ہیں جوس میٹھا ہے تو آپ اس میں جو اورنج کے پیکٹ آتے ہیں جوس کے وہ تھوڑا سا اس میں ایٹ کر لیں ٹھیک ہے ہم اس میں چکن ایٹ کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھے سے کریں گے یہ دیکھیں ہمارا خوبصوری یہ دیکھیں فلیم تیز ہے چائنیز ڈیش یہ میرا برتن یہ تھوڑا چھوڑتا ہے اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو تھوڑے بڑے برتن میں بنائیں اچھال اچھال کے بنائیں جیسے چائنیز ڈیش بنتی ہے چلیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں چائنیز ہے تو پھر اچھ لیں دیکھیں بہت زیادہ اچھالیں گے تو میرا کچھن گندہ ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی ہم نے اچھال دیا ٹھیک ہے سیسا موائل تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں چائنیز کا اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسے بھی بہت ہی خوبصورت عالی شان بنے گا یہ ٹھیک ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایسے بھی بہت اچھا بنے گا اور ساری چیزیں آپ کے گھر میں ہیں ٹھیک ہے فلیم ہماری ہائی ہے اور اچھال اچھال دیتے ہیں ان کو ایک منٹ ہم سپون سے ہی سپون سے اچھال دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا گیز بھی نہیں گندہ ہو اور ہمارا چکن بھی چائنیز کے سٹائل سے بن جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بن کے تیار ہے ریڈی ہے چلیں میں پور ریش آٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا خوبصورت حسین ترین چکن اورنج تیار ہے سالٹ ہم نے نہیں ڈالا تھا اس ٹائم پہ کیونکہ اس میں سویا ساس میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں سالٹ ایڈ کر دیتے ہیں ابھی گرم ہے گرمی ہے اپنے تیسٹ کے ساتھ سے خوبصورتی دیکھیں آپ اس کی اتنا خوبصورت اتنا آلی شان ہے اور اتنے کم پیسوں میں اتنے کم انگریڈینس میں یہ فائیو سٹار ریسپی آپ کے گھر میں تیار ہے یہ ہر ریسٹورنٹ میں ایویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ تر فائیو سٹار ہوتلز میں ہی ملتا اور کافی کوسلی ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر میں بنائیں اپنے گھر کو فائیو سٹار ہوتل بنائیں اچھا سا دسرخان ڈائنگ ٹیبلز ہجائیں اور چکن بنائیں اورنج اورنج سا اور نوڈلز بنائیں اور کینڈل جلا کے اران سے پائیو سٹار ہوتل میں کی طرح اپنے گھر میں کھائیں ٹھیک ہے بہت تیزتی ہے بھی ہم نے ٹرائی کر رہا ہے اس کو بہت ہی مزیدار ہے سالی چیزیں ہمارے گھر میں ہیں اور آج سب کے گھر میں پائیو سٹار ہوتل ہونا چاہیے ٹھیکن لیں میرینیٹ کریں پرائی کریں گرین آنیاں ہیں تو آپ اس سے ڈیکوریٹ کر دیں سجاکک بہترین آرام سے کھائیں خوش رہیں خوش رکھیں اور اپنے خوبصورت خوبصورت ہاتھوں سے پٹا پڑ بنائیں ٹھیک ہے پائیو سٹار ہوتل آج میرے جتنے بھی دیکھنے والے بیورڈز ہیں سبسکرائبار ہیں سب کے گھر پائیو سٹار ہوتل بنیں گے انشاءاللہ سب لوگ ٹرائی کریں گے اور اس کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں شیئر کریں کمنٹس ضرور کریں اچھے بڑے جو دل چاہے وہ کریں ٹھیک ہے ایش کریں مزے کریں اور ہم لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھیں اور ایک خوبصورت سی اچھی سی ریسپی کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ جب تلک کے لیے انجوائے کریں اورنڈ چکن اور اپنے گھر کو اپنے کچن کو پائیو سٹار ہوتل کی طرح سمجھ کے ٹریٹ کر کے بنائیں اور مزے کریں ٹھیک ہے جب تلک کے لیے شما کے کچن میں آج اتنی جلدی ملاقات ہوتی ہے جب تلک کے لیے